سنیے نا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے دوستو میں یہاں پر پورے اٹھارہ چپٹر کور کروں گا اور کوئی بھی چپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس میں آپ کیا سیکھنے والے ہو پھر اس چپٹر کو شورٹ میں سمجھاؤں گا اور اس کے بعد اس سے سیکھنے والی چیزوں کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا دوستو گیتہ کے پہلے ادھیائے سے آپ کو یہ سیکھنے کو ملے گا کہ یہ ایسی کون سی سب سے پہلی چیز ہے جو آپ کو لائک میں آگے بڑھنے سے روکتی ہے بھلے ہی آپ میں بہت نولیج ہو آپ میں بہت کابلیت ہو لیکن اس ایک چیز کی وجہ سے آپ صحیح ڈیسیزن نہیں لے پاتے اور اپنا کام نہیں کر پاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سپنے سے حقیقت میں انسان کیسے بدل جاتا ہے وہے بھی ہم جانیں گے کورو میں دریو دھن بہت خوش ہو رہا تھا اس کے پاس بہت بڑی سینہ تھی بھشم پتا میں تھے گرو درونچاریے اور گرو کرپاچاریے جیسے بڑے بڑے یودہ تھے پانڈووں کی سینہ میں ارجون بھیم سہید پانچو پانڈو بھگوان کرشن ابھیمانیو دروپتی کے پانچو پتر آدی تھے اب یہ ید پوری طرح سے پاریوارک ید ہی تھا پانڈووں اور کورووں کے لیے گرو درونچاریے اور کرپاچاریے دونوں ایک ہی تھے دادا بھیشم بھی ایک ہی تھے ساتھ ہی ساتھ پانڈو اور کورو دونوں خود بھی چچے رے بھائی تھے لیکن ہر کوئی جیتنے کے ارادے سے آ رکھا تھا رن بھومی میں جب جور سے ید کی گوشنا کے لیے سنکھناد ہوا تو ارجون نے اپنے سارتھی بھگوان کرشن سے کہا کہ اے کرشن میرے رت کو دونوں سینہوں کے بیچ میں ایک بار لے جا کر کے کھڑا کر دو تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ مجھے کن کو مارنا ہے ایسا سنکر بھگوان کرشن نے ارجون کے رت کو کورو کی سینہ کے سامنے وہاں پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا جہاں پر کورو کی سینہ میں ارجون کے دادا بھیشم پتامہ اور گروہ درونا چاریہ کھڑے تھے اور گروہ درونا چاریہ نے ہی ارجون کو تیر چلانا بھی سکھایا تھا ارجون نے ید کے میدان میں جدر بھی دیکھا وہاں دونوں طرف ہی صرف پریوار والے نظر آ رہے تھے یہ دیکھ کر ارجون بہت دکھی ہو گئے اور کرشن سے بولے یہاں تو ہر کوئی میرا سگا سممندی ہی ہے میں اپنے ہی لوگوں کو ید میں نہیں مار سکتا مجھے اس راجے کیلئے تو کیا اگر کوئی تینوں لوگ بھی دے تو بھی میں ایسا ید نہیں کروں گا جس میں مجھے اپنوں کو ہی مارنا پڑے اس طرح سے ارجون پورے دکھی ہو کر اور خود کو کوستے ہوئے اپنے دھنوشت کو چھوڑ کر رت میں واپس جا کر بیٹھ گئے دوستو گیتا کے اس فرشٹ سیپٹر سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ واسطوکتہ سوچ سے الگ ہوتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو سکتا ہے جب ہم کسی بوری چیز کا سامنا کرتے ہیں تو ہم سعیم کھو بیٹھتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا جانے کے بعد ہم ہمارا ہی اصلی روپ بھول جاتے ہیں بھلے ہی ارجون ید کلامیں ماسٹر تھے اور بھلے ہی وہ ید کرنے کے لیے میدان میں دھنوں سٹھا کر چلے آئے لیکن ید صرف اتھیاروں کے چلانا جانے سے نہیں ہوتا اس کے لیے ارادے بھی چاہیے ہوتے ہیں ایموسنال اسٹیبلیٹی چاہیے ہوتی ہے میدان میں آ کر ارجون کو اپنی ڈیوٹی سے زیادہ فیملی اور گروہوں سے مہ ہو گیا اور اس سے پھر وہ دکھی ہو گئے وہ ید کرنے کا ڈیسیزن نہیں لے پائے اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیں ہمارا کرم کرنے سے سب سے پہلے روکنے والا کوئی ہوتا ہے تو وہ ہے ہمارا موہ یعنی کی اٹیجمنٹ آپ صبح جلدی اٹھ سکتے ہو لیکن آپ کو نیند اور آلشتے کا موہ ہوتا ہے ارجون ایک شتریہ تھے اور ید کرنا ہی ان کا کام تھا اور وہ ید کرنے میں بہت اچھی طرح سے ٹرینڈ بھی تھے لیکن وہ اٹیجمنٹ میں آ کر اپنا کرم بھول گئے اس لئے اگر لائف میں آپ کو چنوٹیوں سے لڑنا ہے تو آپ کو اپنے اٹیجمنٹ کو سیکریفائس کرنا آنا چاہیے دوستو اس کو آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو مان لو آپ کسی سے بہت پریم کرتے ہو لیکن وہ ہے منوش سے آپ کی پریم کی قدر نہیں کرتے ایسے میں آپ کو اس کا پریم پانے کا موہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اٹیجمنٹ کسی بھی ترکہ ہو جب تک وہ ہے آپ اپنی لائف کے ارجون نہیں بن پاؤ گے دوستو گیتہ کے دوسرے ادھیائے سے ہمیں ایموشنل اسٹیبلیٹی آتما مرتیو پھونر جنم ڈیسیجن میکنگ کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے اور گسے کا سب سے بڑا ریجن اور اس کا سولیشن کیا ہے کیسے آپ کسی بھی کنڈیشن میں خوش رہ سکتے ہو اور مہنت کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ کو سیکھنے کو ملے گا جب ارجون نے یدھ کرنے سے منع کر دیا تب سارتھی سری کشن نے ارجون سے کہا کہ ارجون یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا جس طرح کی کمجور باتیں تم بول رہے ہو وہ تم جیسے مہان یودہ کے موں سے بلکل اچھی نہیں لگتی اس لیے اپنے اس من کی کمجوری کو چھوڑ کر یدھ کے لیے واپس کھڑے ہو جا ارجون بولے کہ میں کس طرح سے اپنے ہی گروہ جی درونا چاہ رہی ہے اور دادا جی بسم پتا میں کو مارنے کے لیے اپنا دھنوش چلا سکتا ہوں کیونکہ یہ تو میرے لیے ہمیشہ سے ہی بھگوان کی طرح رہے ہیں اس یودہ کو کرنے سے اچھا ہے کہ میں بکھاری بن جاؤں کیونکہ اپنوں کو ہی ماروں گا تو جیت میں بھی میری ہار ہی ہے میں صحیح اور غلط کو نہیں سمجھ پا رہا اس لیے میرا مارکدشن کرو کرو کرشن شری کرشن مسکرا کر ارجون کو دیکھنے لگے بھلے کوئی انسان ان سے کچھ مانگے اور وہ دے ہی نہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے کیا یہیں سے شروع ہوتا ہے بھاگوات گیتہ کا وہ گیان جو آپ کو بھی ارجون بن کر دھیان سے سننا اور سمجھنا چاہیے شری کرشن بولے کہ ارجون یہ تجھے اچانک سے کیا ہو گیا تجھ جیسے انسان کو کسی دوسرے کی مرتیو کو لے کر نہیں ڈرنا چاہیے اور ویسے بھی تجھے کیا لگ رہا ہے یہ لوگ تیرے مارنے سے مر جائیں گے اور تُو ہی ان کو مارے گا ان سب لوگوں کا اور تمہارا بھی پچھلا جنم بھی تھا اور اگلا جنم بھی ہوگا اس لئے جیسا تم سوچ کر دھوکھی ہو رہے ہو وہ ہے گیان تمہارا ادھورہ ہے اور رہی بات ان کی مرتیو کا تجھے پاپ لگنے گی تو یہ سمجھ لے ان کو مارنے والا تُو نہیں بلکہ میں ہوں تُو تو ان کی موت کا صرف ایک کارن ہے اور یہ لوگ مرنے کے بعد بھی میرے ہی پاس آئیں گے کیونکہ یہ لوگ شریر نہیں ہے بلکہ آتما ہے اور آتما کو کسی بھی طرح سے نشت نہیں کیا جا سکتا آتما تو اگلے جنم کے لئے اس شریر کو اسی طرح سے چھوڑ دیتی ہے جس پرکار سے تم اپنے پرانے کپڑے بدل کر نئے پہنتے ہو ہے ارجن جنم دینے والا اور مارنے والا میں ہی ہوں اور یہ بتا کیا تُو کسی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے اگر تُو مرے ہوئے کو جیون نہیں دے سکتا تو جیویت کو بھی نہیں مار سکتا کیونکہ جیون دینے والا بھی میں ہوں اور مارنے والا بھی میں ہوں اور ان کی موت میں نے تیرے ہی ہاتھوں لکھی ہے اور ارجن اگر تجھے ایسا لگتا ہے کہ آتما بھی مرتی ہے تو یہ جان لے کہ آتما جیسے جنم لے کر مرتی ہے ویسے ہی مرنے کے بعد پرکرتی کا چکر پورا کرنے کے لیے اس کو پھر سے جنم لینا پڑے گا اس پرکار سے بھی آتما نشت نہیں ہوئی اور جب پرکرتی ایسے ہی چلتی ہے تو بھلا تُو اس کا ذمہ دار کیسے ہوا ارجن جس کشتریے کو جیون میں ید کرنے کا اوسر پرابت ہوتا ہے وہ نہ کیول بھاکشالی ہے بلکہ اس کا تو دھرم اور کرم ہی ید کرنا ہے اور اگر تُو نے یہ ید نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تُو نے اپنا دھرم اور کرم اچھی طرح سے نہیں نبایا اور اس لئے تیرے نام کے ساتھ کلنک جڑ جائے گا اور تیرے جیسے ارجن کے لیے تو کلنک اس کی موت سے بھی بڑا ہے جو لوگ تجھے بہت سممان دیا کرتے تھے وہی لوگ تیری بہت برائیاں کریں گے تیری ویرتا پر سوال اٹھائیں گے اس لئے ارجن تُو سکھ دکھ ہار جیت اور فائدے نقصان کو چھوڑ کر اپنے ویچاروں کو استھیر کر اور ید کے لئے دھنوں شٹا جس سے یا تو تُو ید میں مارا جا کر میری ہی شرن میں آئے گا یا پھر ویجیتہ بن کر دھرتی پر ہی سکھ بھوگے گا ہے ارجن تُم نے آج تک جتنا بھی سیکھا ہے وہ میرے اس گیان کے آگے بہت چھوٹا ہے تُم کام کرنے کے پہلے ہی اس کے پرنام کے بارے میں سوچ لیتے ہو جبکہ تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ فل دینے والا میں ہوں اور کرم کرنے والے ہو تم تم اپنا کام کرو میں اوشی اپنا کام کروں گا اس بات پر ارجن نے شری کشن سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے اپنے ویچاروں کو استھر یعنی کہ اپنے ایموشن سے اور تھوٹ کو کنٹرول کرنے کو کہا ہے تو یہ میں کیسے کروں اس پر شری کشن بولے کہ جو ویکتی اپنے من کی سبھی اچھاؤں اور اپنے سبھی کرموں کے فل کے بارے میں سوچنا بند کر دیتا ہے وہی استھر بھدھی کہلاتا ہے ایسے ویکتی کو نہ تو خود کے ساتھ برا ہونے سے دکھ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی اچھے کام میں خوشی ہوتی ہے جس کے من سے ہر پرکار کا ڈر بھاؤنا اور کرود نسٹ ہو گئے ہیں جو صوب اصوب کے چکر سے باہر نکل گیا ہے جو اس پرکار سے اپنی اچھاؤں کو وسمے کر لیتا ہے جیسے کوئی کچھوہ خود کو خود میں ہی سمیٹ لیتا ہے اس منوشے کی بuddھی استر ہو جاتی ہے کیونکہ اپنی اچھاؤں کے بارے میں سوچتے رہنے سے ہمیں وہ اچھائیں اچھی لگنے لگتی ہے اچھائیں اچھی لگنے لگتی ہے تو پھر ان اچھاؤں کو پورا کرنے کا من کرتا ہے جب ان اچھاؤں کو پورا کرنے میں کوئی رکا اٹھاتی ہے تو پھر ہمیں گصہ آتا ہے اور گصہ آنے سے انسان پاگل ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنا کرم اور دھرم بھول کر خود ہی اپنی استحتی سے نیچے گر جاتا ہے پرنتو اگر کوئی اپنی اچھاؤں کو وسمے کر کے ان کا گلام نہیں ہوتا تو اس کا انترمن شد رہتا ہے اور اس کے دکھ کا انت ہو جاتا ہے اور جب اس کے سب دکھ ہی سماپت ہو جاتے ہیں تو اس کی بuddھی استر ہو جاتی ہے پرنتو جس کی اچھائیں اور کامنائیں اس کے من سے نہیں جاتی ہے وہ منوشے کبھی شانتی نہیں پاتا اور جب شانتی ہی نہیں پائے گا تو وہ خوش کیسے رہے گا بھلا اس کی حالت تو اس ناؤں کی طرح ہوتی ہے جس کو اس کی اچھاؤں کی ہوا کسی بھی دشاں میں بہا کر کے لے جا سکتی ہے استر بدھی والا پرانی تو اس سمدر کی طرح ہے جس میں چاہے کتنی ہی ندیاں آنکے ملے پھر بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور اسی طرح کا استر بدھی والا پرانی مرتیو کے بعد میری ہی شرن میں آتا ہے دوستو اب آتے ہیں اس چیپٹر کے میننگ پر آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے پریجنوں کو کھو دیتے ہیں اور آج تک آپ لوگوں میں سے جس نے بھی اپنے پریجن کو مرتیو کے دوارہ اس سنسار سے نہیں کھویا ہے اس کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ ان کی زندگی میں بھی ان کے کسی سب سے پریے یہاں تک کی خود کی بھی موت ایک دن ضرور ہوگی لیکن اس سے اداس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ خود بھگوان نے ہی کہا ہے کہ ہم اپنے جنم سے پہلے بھی اس دنیا میں نہیں تھے اور موت کے بعد بھی نہیں رہیں گے لیکن اس سمئے ہم کسی نہ کسی روپ میں اس برہمان میں ضرور رہیں گے اور اس لیے ہمیں موت سے نہیں ڈڑنا چھئے کیونکہ یا تو ہمارا پنرجنم ہوگا یا پھر ہم پرماتمہ میں ہمیشہ کے لیے مل جائیں گے اور جب سب لوگ آخر میں ایک ہی جگہ مل جائیں گے تو پھر کیا بہوکونا اور یہی پرکرتی کا نیم بھی ہے اور ہم کوئی شریر نہیں ہے جو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے ہم آتما ہے اور اسی کا انش ہے جس کو ہم بھگوان کہتے ہیں اور اگر ہمیں بنانے والا بھگوان ہے تو پھر ہمیں اس سے ہی ملنے کا پریتن کرنا چاہیے یہ دنیا تو ماتر اس عشور کا ایک مایاجال ہے اب دوستوں ارجن ڈیسیزن نہیں لے پا رہے تھے جب بھی ہم کوئی ڈیسیزن لیتے ہیں تو ایک طرف ہمارا اٹیجمنٹ ہوتا ہے اور دوسری طرف وہ ہوتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اسی مہ کے چکر میں ہم وہ نہیں کر پاتے جو ہمارا ریل کام ہوتا ہے اور جو ہمیں لائف میں سپلتا کے راستے پر آگے لے جاتا ہے ادھارن کے لیے اگر آپ کو گھر سے دور پڑھائی کرنے کے لیے یا سپنے پورے کرنے کے لیے گھر سے دور جانا پڑھ رہا ہے تو آپ کو اپنے پریوار کا مہ چھوڑنا پڑے گا اسی طرح سے آپ کو ہر ڈیسیزن میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی لائف میں مہ کون کون سے ہے اور آپ کے کرتوے کے لیے ضروری کیا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ہماری پروبلمز کا سب سے بڑا کارن کیا ہے اور ان کا سب سے بڑا سولیشن بھی کیا ہے دوستو ہماری دکھوں کا سب سے بڑا کارن ہے ہمارا اپنی اچھاؤں کے بارے میں سوچنا جب ہم اپنی اچھاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو سمائی بیٹھنے کے بعد ہم ان کو پورا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر گھسہ پیدا ہو جاتا ہے اور گھسہ ایسی چیز ہے جس کو اگر کسی نے شریر چھوڑنے کے پہلے نہیں چھوڑا تو کبھی آپ اپنے جیتے جی خوش نہیں رہ پاؤ گے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سمسیاؤں سے گھرا ہوا ہی پاؤ گے کیونکہ یہ دنیا تو صرف آپ کا ہی ریفلیکشن ہے اب آپ یہ بھی بولو گے کہ اگر زندگی میں کوئی اچھا ہی نہیں رکھیں گے تو سکسیس کیسے حاصل ہوگی نام کیسے کمائیں گے تو دوستوں اس کے بارے میں بھگوان کرشن نے کہا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے کرم کو پہچانیے یعنی کہ آپ کے لئے ایسا کیا کرنا ضروری ہے جو آپ کو اپنا لکشے پرابت کروائے گا اور اس کے بعد سفل ہونے کی امید یا ایسا فل ہونے کا ڈر من میں پیدا کیے بھی نہ اپنے کام کو ایسے کریں جیسے وہ کام آپ نہیں بلکہ خود بھگوان کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کی حمد کبھی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ آپ کو یہ لگے گا کہ یہ کام میں نہیں بلکہ محنت بھگوان کر رہے ہیں اور اس طرح سے آپ کی حمد کبھی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ آپ محنت کر رہے ہو دوستوں آپ گیتا کے تھرڑ چپٹر میں ہم جانیں گے کہ ایسی کونسی دو چیزیں ہیں جو آپ کو اس دنیا میں کچھ بھی حاصل کر کے دے سکتی ہے اس میں یہ بھی جانیں گے کہ ہم کیا ہیں اور ہمارے اپنے من کو اپنے کابو میں کر کے اپنی سبھی گندی عادتیں کیسے چھوڑیں اور اپنی منچاہی منجل کیسے پرابت کریں ارجن بولے اے کرشن آپ کی باتیں سن کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گیان کرم سے زیادہ سہی ہے لیکن آپ تو مجھے سنیاسی بننے کی جگہ یدھ کرنے کے لئے بول رہے ہو تو آپ یہ بتائیے کہ میں گیان کا راستہ اپنا کر سنیاسی بنوں یا کرم کا راستہ اپنا کر یدھ لڑوں سن کر کرشن بولے اس سنسار میں میں نے خودنے ہی دو طرح کی یوگ بنائے ہیں یوگ مطلب ایسا راستہ جس سے ہم اپنا جیون سفل بناتے ہیں ان میں سے ایک ہے گیان یوگ اور دوسرا ہے کرم یوگ اور ارجن تم ایک منوشے ہو تم چاہا کر کے بھی اپنے شریر کے کرموں کو پوری طرح سے نہیں چھوڑ سکتے مدھارن کے لئے تمہیں ہر پل سانس تو لینا ہی پڑے گا اگر پیٹ ہے تو کھانا تو پڑے گا ہی اور اگر تم ان سب کو کسی بھی شکتی سے روکنا بھی چاہوگے تو کیا نشت ہے کہ تم اپنی اچھاؤں کے بارے میں نہیں سوچوگے کہنے کا مطلب ہے تم سے جانے ان جانے میں کرم تو ہو ہی جائے گا کیونکہ تم منوشے ہو اور تم تو ویسے کشتریے ہو تو تم اپنے دھرم سے بھی بندے ہو اس لئے تمہارے لئے سنیاس کے راستے کی جگہ کرم کا راستہ زیادہ سہی ہے مطلب گیان یوگ یا سانکھے یوگ کی جگہ کرم یوگ زیادہ سہی ہے اس لئے تم یہ سوچ کر کہ یہ کام تم نہیں کر رہے ہو بلکہ پرکرتی کا گلام ہو کر تمہارا شریر کر رہا ہے فلکی اچھا کیے بنا اپنا کرم یوگ کرو کیونکہ اگر تم اپنے آپ کو خود کے کرم کا کرتا یعنی کرنے والا نہیں مانو گے تو میں تمہارا کرتا بنوں گا اور جب میں تمہارا کرتا بنوں گا تو تمہیں بنا مانگے ہی وہ سب سویدھائیں سکھ اور راجے دے دوں گا جس کی تمہیں ضرورت ہوگی بنا محنت کیے ہی سکھ سویدھاؤں اور راجے کا بھوک کیا تو تم ایک چور کہلاؤ گے اور تم کبھی پرماتما یعنی کہ مجھ سے نہیں مل پاؤ گے جس طرح سے مہان لوگ کھانے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے کھاتے ہیں اسی طرح سے تم بھی پرینام کے لیے نہیں بلکہ کلیان کے لیے یودھ کرو ہے ارجن تم مانوشیوں میں سب سے بڑے ہو اس لیے جیسا تم کرو گے ٹھیک ویسا ہی تمہاری سنتان یا آنے والی دنیا کرے گی ارجن اب تم مجھ کو ہی دیکھ لے میں تو بھگوان ہوں مجھے بھلا کسی کام کو کرنے کی ضرورت کیا ہے پر میں اس لیے اپنا کرم کرتا ہوں کیونکہ منوشیے کی آتما میرا ہی چھوٹا سانس ہے اور جیسا میں کروں گا ویسا ہی پھر منوشیے کرے گا اور اس طرح سے تو پوری شرشتی ہی نشٹ ہو جائے گی کوئی اگر تمہارا ساتھ بھی نہ دے یا تمہاری آلوچنا بھی کرے تو تم ان کو بھی نہ کچھ کہے صرف اپنا کرم کرتے جاؤ اور ایسا کرنے پر اور وہے منوشیے بھی کچھ سمئے بات تمہارے جیسا ہی کرنے لگ جائے گا جو ویکتی ہے سوچتا ہے کہ وہے کرم خود کرتا ہے اس سے بڑا مرک اور دھکی اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے اور گیانی لوگوں کے دوارہ ایسے مرکوں کو کبھی نہیں چھڑا جانا چاہیے اس لیے ارجن تو بھی اپنے آپ کو اس کرم کے بندن میں نہ باندھ کر بینا کسی آشا کے دیا کے اور پچتاوے کے اپنا یدھ کر ارجن خود کا دھرم اور کرم دوسروں کے دھرم اور کرم سے زیادہ اچھا سمجھا جانا چاہیے بھلے ہی ہمارے خود کے دھرم میں اور کرم کے پالن کرنے میں کوئی کمی رہ جائے ارجن نے پھر سوال کیا کہ اگر منوشیے اسی پرماتما کا انش ہے تو اس سے گلتیاں کیوں ہو جاتی ہے اور وہ برے کام کیوں کرتا ہے بھگوان شریف کرشن بولے کہ منوشیے شریر بھوگ ویلاس کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کی پرکرتی ویسی ہی ہے اس لیے اگر اس کی اچھا پوری نہیں ہوتی تو اس کو کرود آتا ہے اور جس طرح دھویں کی وجہ سے آگ دکھائی نہیں دیتی اسی طرح سے کام اور کرود کی وجہ سے منوشیوں کو اپنا دھرم کرم اور پرماتما دکھائی نہیں دیتے اور اسی وجہ سے کرود اور کامناوں میں آ کر منوشیے اپنی اندریوں اور من پر نینترن کھو دیتا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی بھرے کام اور گلتیاں کر بیٹھتا ہے ارجن تو ہمیشہ یاد رکھنا اس شریر سے زیادہ شکتی شالی ہے اس کی اندریہ اندریوں سے زیادہ شکتی شالی ہے من من سے شکتی شالی ہے بھدھی اور بھدھی سے زیادہ شکتی شالی ہو تم یعنی کہ تم آتما اس لیے ارجن تو اپنی آتما سے اپنی بھدھی کو وشم کر بھدھی من کو وشم کرے گی من اندریوں کو وشم کرے گا اور اندریہ شریر کو یعنی کہ تمہارے برے کرموں کو دوستو اب شریع کشن کی کہی گئی باتوں کو ہم آج کی لائف کے حساب سے سمجھتے ہیں دیکھو اس دنیا میں ریزلٹ دو ہی چیزوں سے آتے ہیں گیان اور کرم مینس نولیج اور ایکشن لیکن دونوں الگ الگ ہیں آج کی دنیا میں ہم دونوں چیزوں کو آپس میں ریلیٹ کر کے دیکھیں گے ہماری لئے نولیج بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایکشن نولیج کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ آپ صرف ایکجام پاس کرنے کے لئے سلیبس کو رٹھتے ہو بلکہ نولیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ جانو کہ آپ کے گولز کیا ہیں آپ کی کیپیبلیٹیز اور آپ کے ایشیوز کیا کیا ہیں اور ان سب کو ملا کر گولز تک پہنچنے کی آپ کی پلاننگ کیا ہے یہ ہے آپ کا نولیج یعنی کی گیانی ہو اس کے علاوہ آپ کو ایک اور چیز جاننی چاہیے کہ میرے بھائی آپ شریع نہیں ہو آپ ایک آتما ہو آپ کی آتما یعنی آپ خود اپنے ایموشنز اپنی تھوٹس اور اپنی ایکٹیوٹیز سے بہت اوپر ہو اور اگر آپ ایسا سوچو گے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ 99% نہیں بلکہ 100% اپنی پروبلم سے اوپر اٹھ جاؤ گے اس کے بعد اس چپٹر میں دوسرا راستہ بتایا گیا ہے کرم یوگ یعنی کی آپ کے شریع کے ایکشنز ایکشنز کے لئے بھگوان نے یہ بولا ہے کہ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کام ہم کر رہے ہیں اور جب ہم یہ سوچیں گے کہ کام نہیں کر رہے تب اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ کہ آپ اپنی محنت کے ریزلٹ کو لے کر ٹینشن میں نہیں رہو اور دوسرا یہ کہ آپ ایموشنلی سٹیبل ہو کر اپنی بیسٹ محنت کر پاؤ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کبھی بھی اپنے بورے یا اچھے ریزلٹ کو خود پر لے کر دکھ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شریع کشن کی باتوں کے انوصار منوسیے کو صرف کرم کرنے کا عدیقار دیا ہوا اس کے علاوہ آپ اپنی کسی بھی بوری عادت سے کیسے چھٹکرا پائیں اس کو بہت ہی آسان شبدوں میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس پرماتما کا ہی چھوٹا سا روپ یعنی کی آتما سمجھو اور آتما کے دھیان سے اپنے برین کو اور برین سے اپنے من کو کابو میں کرو گے اور اس کے بعد میں آپ کا من اپنے آپ آپ کے سبھی فیجیکل سینسز یعنی کی اندریوں کو کابو میں کر لے گا اور جب آپ کی اندریوں آپ کے کابو میں ہو جائے گی تب بھوری عادت چھوڑنا تو کیا کچھ بھی مشکل نہیں ہے گیتہ کے چوتھے عدیائے سے ہم جانیں گے کہ بھگوان کب اور کس روپ میں دھرتی پر آتے ہیں بھگوان کو کیسے پرابت کیا جاتا ہے گھروں سے گیان کیسے لیا جاتا ہے گیان لینا کیوں ضروری ہے شریع کرشن بولے کہ ارجن جو مہان گیتہ گیان میں تجھے بتا رہا ہوں وہ میں نے بہت پہلے ہی اسی پرتیوبر بتایا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ وہ لپت ہو گیا اس پر ارجن بولے کہ ہے کرشن آپ تو ابھی ورطمان کال میں ہو تو آپ بہت پہلے کے سمیہ میں ایسا کیسے کر سکتے ہو شریع کرشن بولے کہ ارجن تجھے نہیں پتا کہ تیرے اور میرے کتنے جنم ہو چکے ہیں جب جب ہی سنسار میں دھرم کا ناش ہوتا ہے تب تب میں ادھرم کا ناش کرنے اس دھرتی پر مانم روپ میں آتا ہوں اور کرم کر کے اپنا شریع یہیں چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں جس طرح سے کوئی ششی مجھے بہت پریم کرتا ہے اسی پرکار سے میں بھی اپنے ششیوں سے بہت پریم کرتا ہوں میں نے بھلے ہی اس سنسار کو بنایا ہے لیکن میں پھر بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ میں نے بنایا ہے اس لئے منوشیے کو بھی کرم کرتے سمیہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کر رہا ہوں جو منوشیے کسی بھی کرم کے فل اور سکھ دکھ سے پرے ہو کر کرم کرتا ہے وہی سب سے اچھا ہے جس کو اپنے شریر پر کوئی گھمنڈ نہیں ہوتا اس کو وش میں رکھتا ہے وہی منوشیوں میں سب سے اونچا ہے اور ارجن جو منوشیے اس دھرتی میں خوش نہیں رہ پاتا وہ پرلوک میں بھی خوش نہیں ہوتا اس لئے کسی بھی منوشیے کو اپنے گروہ کو پہچان کر اپنی اندریوں کو جیت کر اپنا لالت چھوڑ کر ان کی سیوہ کر کے ان سے وہی گھان سیکھنا چاہیے جس سے بڑے بڑے پاپی بھی میری شرن میں آ جاتے ہیں جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے اسی طرح سے گروہ سے سیکھا ہوا گھان بھی ہر اجیان کو مٹا دیتا ہے ہمیشہ کرم کرنے والا اور ہمیشہ مجھ میں شردہ رکھنے والا ہی مجھ کو پرابت کر پاتا ہے اس لئے جس نے بھی کرم یوگ سے سبھی کرموں کو اور خود کو اکرتا مانتے ہوئے پرماتما کو ارپن کر دیئے ہیں ایسے مانوشیہ کو اس کے کرم کبھی نہیں باندھتے اس لئے ارجن تو بھی میرے اس دیئے ہوئے گھان سے یہ ہے سمجھ کہ کرم تو نہیں بلکہ میں کر رہا ہوں دوستو اس چوتھے چپٹر میں یہ ہے ساف کھا گیا ہے کہ جب بھی دھرتی پرمانوطہ کا ناش ہوتا ہے اور نگیٹیو انرجی لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے تب تب بھگوان کسی بھی روپ میں آ کر دھرم کو پھر سے استعپیت کرتے ہیں اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کسی سے آپ کو کچھ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے مند میں اس کے پرتی ریسپیکٹ ہونی چاہیے کوئی لالچ نہیں ہونا چاہیے اور بری بھاؤنا بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ نالیج لینا اور سیکھنا ہمارے لئے ضروری کیوں ہے کیونکہ ہم چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو اوویس سی بات ہے کہ ہمیں اس فیلڈ کے گروں سے گیان تو لینا ہی پڑے گا اور گیان ایسا طریقہ ہے جو اس لائف میں آپ کے ٹارگیٹ سے اور اس لائف میں آپ کے پرماتما سے ملا سکتا ہے بھاگوت گیتہ کے پانچوے چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ اپنے گولز کو کیسے پراتھ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے ہمارا شریر ہم کو آلس میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے ارجن بولے پھے شریف کرشن میں ابھی بھی یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میرے لیے کرم زیادہ اچھا ہے یا کرموں سے سنیاس شریف کرشن بولے دیکھو ارجن بھلے ہی سنیاس اور کرم دو الگ الگ راستے ہوں لیکن دونوں کی منزل ایک ہی ہے اور وہ ہے بھگوان جو ویکتی اپنے من کو بھٹکنے نہیں دیتا جو کرم کر کے بھی یہ سمجھتا ہے کہ کرم اس نے نہیں بلکہ پرماتما نے کیا ہے اور جو سبھی جیو جنتوں کو اسی پرماتما کا حصہ مانتا ہے وہ ہے منوشی مرنے کے بعد پرماتما میں ہی مل جاتا ہے مہان پرش اپنا ہر کام خود کے وچاروں کو صاف کرنے اور دوسروں کا کلیان کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں پرماتما کبھی بھی منوشیوں کو برا کام کرنے کے لیے نہیں اکساتا بلکہ لوگ خود ہی اپنے کرود اور موہ میں آ کر برے کرموں کے ساتھ ساتھ ان کے فلوں کا بھی نرمان کرتے ہیں میں تو بس ان کا فل انہی کو واپس دیتا ہوں اس شریر کو چاہے کتنا ہی سکھ دے دو اس کی اچھائیں تب بھی پوری نہیں ہوتی اس لیے ارجن تیرے جیسے بدھیمان ویکتی کو شریر کی اچھاؤں میں من نہیں لگانا چاہیے اس سنسار کا اصلی یوگی تو وہ ہے جس نے اپنے شریر کا ناس ہونے سے پہلے اپنے کرودھکا ناس کر لیا ہو جو شمپون پرانیوں کا ہیت کرتا ہے جس کا من کسی بھی کرم میں نہیں بندتا اور جو اپنے بھٹکتے ہوئے من کو ایک جگہ کے اندریت کر کے پرماتما کو یاد کرتا ہے وہی ویکتی سکھی بھی ہے اور پرمیشور سہید سب کا پیارا بھی ہے ارجن یہ اندریہ من بدھی اچھا آشا ڈر اور کرود ہی تیرے دشمن ہے ان کا تیاغ کر دوستو ہماری بوڑی یعنی کی شریر ہمیشہ ریلیکس رہنا چاہتا ہے کیونکہ بائی نیچر شریر ایک نرزیو چیز ہی ہے اگر اس میں آتما نہ ہو تو لیکن ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں تو شریر ہوں یہ میری آنکھیں ہیں یہ میرے ہاتھ ہیں اور اب میرا شریر مجھے سونے کے لیے بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا شریر آپ کی بدھی پر بھاری پڑ چکا ہے اس لیے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ آتما ہو اور اس شریر کو آپ اپنی بدھی سے جس طرح چلانا چاہوگے وہے ویسا ہی چلے گا دوستو جو راستے بھاگوت گیتہ میں بتائے جا رہے ہیں وہے منوشے کو پرماتما سے ملا دیتے ہیں اور اگر آپ ان سب باتوں کو اپنی لائف میں اتارو گے تو آپ اپنے سپنوں کو تو آسانی سے حاصل کری لوگے جیسے کہ کہا گیا ہے کہ بھگوان کی پرابتی کے لیے من کو وشم کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو اپنی لائف میں بھی منزل حاصل کرنے کے لیے من کو وشم کرنا بہت ضروری ہے بھاگوت گیتہ کے چھٹے ادھیائے میں ہم جانیں گے کہ ایک یوگی کیا ہوتا ہے اور یوگی کیسے بنتے ہیں یعنی کہ آج کی لائف میں بولے تو وہے انسان جو اپنی لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیا ہوگا اگر آپ نے اس جیون میں بہت محنت کری لیکن پھر بھی آپ کی ڈیتھ ہونے سے پہلے آپ کا سپنا پورا نہیں ہوا شری کرشنے بولے کیول اپنے سانساری کرموں کو تیاغنے والا ہی یوگی نہیں ہوتا بلکہ جو ویکتی کرنے یوگی سب کام کو کرتا ہوا ان کے فل کا لالچ نہیں کرتا وہی اصلی یوگی کہلاتا ہے جو ویکتی اپنے من کو جیت لیتا ہے تو اس کے لئے اس سانسار میں اور کچھ بھی جیتنا ضروری نہیں ہوتا اور جس کا من ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اس کے لئے اس سانسار میں کچھ بھی پانا آسان نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا گلام من ہمارا مطر ہوتا ہے اور اگر ہم اس کے گلام بن جاتے ہیں تو وہ ہمارا سب سے بڑا شترو بن جاتا ہے جو ویکتی اپنے من کے اور سانسار کے کسی بھی ویچار واسنا یا وستو سے محط نہیں ہوتا اور جو مطر دشمن مہاتما پاپی جیو جنتو آدھی کے پرتی سمان دیا بھاو رکھتا ہے وہی یوگی کی اصلی نشانی ہوتی ہے ارجن اور جب اس طرح کا یوگی بھاو آنے لگے تو بینا کسی آشا کے بینا کسی بھائے کے اپنے من کو مطر بنا کر اور میرا دھیان کرنا چاہیے ایسا یوگی نیند اور بھوجن بھی اتنا ہی کرتا ہے جتنا آوشک ہو ایسا یوگی اسی طرح سے اپنے وچن پر استیر رہتا ہے جیسے پوری طرح رکی ہوئی ہوا میں دیپک کی لوہ ہوتی ہے جب جب بھی اس کا من بھٹکے تب تب اس کو اس حچھا کو وسمے کر کے پھر سے من کو کیندرت کرنا چاہیے اور جب یوگی اس سمپون دھیان کی اوستہ میں آ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا دکھ بھی اس کو اس کے ستھان سے نیچے نہیں گرا سکتا ارجن نے کہا مگر ہے کرشن یہ ہے من بہت ہی چنچل اور ہٹھیلا ہے اس کو ایک جگہ پر روکنا ہوا کو ایک جگہ پر روکنے کی طرح بہت مشکل ہے شری کرشن بولے ہاں یہ ستی ہے کہ من کو وش میں کرنا بہت کٹھن ہے لیکن یہ بھی جان لو کہ بار بار یوگا بھیاس اور آتما وشواس سے اسمبھو کو سمبھو بنایا جا سکتا ہے ارجن نے پھر پوچھا کہ ہے کرشن اگر کوئی یوگی اس طرح سے دھیان کندیت کر کے یوگ کریں لیکن اگر انتیم سمیے میں کسی کارن وش اس کا من بھاگنے لگے تو کیا اس کی پوری مہنت شننے ہو جائے گی شری کرشن بولے نہیں ارجن نیرنتر پرماتما کی طرف بڑھنا ہر آتما کا ادھکار ہے اگر کسی کارن وش وہ ہے یوگی آتما یوگ کی راہ سے وزلیت بھی ہو جاتی ہے تو بھی اس کو یوگ بھرشت پنی پروشوں کے لوک میں کئی ورس سکھ اور آنند مل جاتا ہے اور وہاں پر وہدھیان بھرشت یوگی بھی سکھ میں سمائی بٹا کر پھر سے کسی پنی آتما کے پریوار میں جنم لے لیتا ہے اور اس طرح سے اس آتما کی یاترہ وہی سے شروع ہو جاتی ہے جہاں پر اس نے پچھلے جنم میں سمابت کری تھی اور اس پرکار سے اسے ایک نیا روپ نیا جیون پرماتما سے ملن کے پریتن کے لیے پھر سے مل جاتا ہے ارثارت اس کا پچھلے جیون میں کیا گیا یوگ بیکار نہیں جاتا لیکن لگاتار پریتن کرنے والا یوگی اسی جنم میں اپنے جیون چکر سے مکت ہو کر پرماتما میں ویلین ہو جاتا ہے ایک یوگی تپسیوں اور ودوانوں سے بھی شرشت ہے اس لیے ارجن تو بھی یوگی بن کیونکہ جو یوگیوں میں بھی پرم ہوتا ہے وہ ہے میرا بھی پرم پریے ہوتا ہے دوستوں ہر وہ انسان جس کی آنکھوں میں کچھ بڑا کرنے کا سپنا ہے اس کو ارجن کی طرح ہی ایک یوگی بننا چاہیے یوگی وہ انسان ہے جو پوری طرح سے ایموسنیلی بیلینسڈ ہے نیوٹرل ہے جو دوسروں کی باتیں مائنڈ نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے محنت کرتا ہے لیکن دوستوں زندگی کا کس کو پتا بھگوان نہ کرے کی ایسا ہو کہ کوئی انسان اس کے سپنے پورے ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو اس کی تو محنت کسی کام کی نہ رہی اور سپنے سپنے ہی رہ گئے پر ایک بہت ہی سیکریٹ بات بھگوان کشن نے اس ادھیائے میں یہ ہے بتائیے کہ اگر آپ محنت کر رہے ہو اور آپ نے بہت ایکسپیرینس گین کر لیا ہے بہت نولیج حاصل کر لیا ہے لیکن پھر بھی آپ کو منجل نہیں ملی اور کسی ریجن کی وجہ سے پرماتما نہ کرے ایسا ہو پر آپ کی ڈیتھ ہو جائے یا سپنے کے لیے محنت کرتے کرتے بوڑے ہو کر مر جاؤ تو اس کیس میں چاہے آپ کو جیتے جی فل ملے یا نہ ملے مرنے کے بعد میں آپ کو سورگ میں اپنے کرموں کے انصار پورا سکھ ملے گا اور جب آپ کے اچھے کرموں کا بیلنس ختم ہو جائے گا تو آپ پھر سے دھرتی پر جنم لے کر آو گے اور بائی نیچر آپ ایسے ماحول یا گھر میں جنم لوگے جس میں آپ کو پچھلے جنم کے گیان والا لیول نیچرل ہی مل جائے گا اور آپ کو اس کے آگے کی محنت کرنے کے لیے پھر سے ایک پوری نئی زندگی مل جائے گی ایسا میں نہیں شویم کرشن نے یوگی کے بارے میں بتاتے ہوئے اس گیتہ کے چھٹے چپٹر کے سلوک نمبر 37 سے لے کر سلوک نمبر 45 تک یہی بات کہی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ان کے لیے اپلیکیبل ہے جو سچ میں بہت بہت محنت کرتے ہیں بھاکوت گیتہ کے ساتھوے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اشور کس طرح سے اس سنسار کو چلاتے ہیں اشور کو کون سے بھکت بہت اچھے لگتے ہیں انسان بھگوان کو کیوں نہیں جان پاتا ہے بھگوان کرشن بولتے ہیں کہ ہے ارجن اب میں تجھے وہ باتیں بتانے والا ہوں جن کو جان کر تجھے اس سنسار میں دوسرا کوئی سا بھی گیان جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہزاروں لوگوں میں سے کوئی ایک مجھے پرابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایسے ہزاروں کوشش کرنے والوں میں سے کوئی ایک ہی مجھے بہت سمرپن کے ساتھ پریم کرتا ہے میرے دو روپ ہیں ایک جڑ روپ یعنی کی جس میں پرتھوی اگنی جل وائیو اور آکاس کے ساتھ ساتھ من بھدھی اور اہنکار ہے وہی دوسرا چیتن روپ جس میں اس شرشتی کا چکر ہے سمیہ کو بھی میں ہی چلاتا ہوں جل سورج چندرما اومکار میں میں ہی ہوں پرتھوی کی سبھی پویتر گند اگنی اور بھدھی جیویوں کا تیج تپسویوں کا تپ دھرموں کا پویتر کرم بلوانوں کا بل اور الگ الگ سمیہ کالوں کا بیج بھی میں ہی ہوں اس سنسار کے لوگ سانساری گنوں کے گلام ہیں اس لیے مجھے نہیں جان پاتے اور واسطوں میں تو یہ سانساری گن بھی میری ہی مایا ہے مگر جو منوشیے اس میرے ہی مایا جال کو توڑ دیتا ہے وہ میرا ہو جاتا ہے مایا جال میں فسے ہوئے مرک لوگ میری شرن میں نہیں آ پاتے ہیں کوئی بھی بھکت چار طرح سے میری پوجا کرتا ہے کوئی پرابتی چاہنے والا کوئی دکھ کے سنکٹ میں یاد کرنے والا مجھے جاننے کی اچھا رکنے والا یا پھر مجھے پہلے سے ہی جاننے والا لیکن ان میں سے مجھے اتیانت پریم کرنے والا گیانی بہت پسند ہے یہ چاروں ہی طرح کے بھکت دیعوان ہوتے ہیں لیکن گیانی پھروس تو مانو جیسے میرا ہی روپ ہو اور گیانیوں میں بھی جو بھکتی مجھے بہت سارے جنموں سے مانتا آیا ہے وہ مرتیو کے پسچات مجھ میں ہی سما جاتا ہے جو لوگ کسی اچھا پورتی کے لیے اگر کسی دیوتا کی بھکتی کرتے ہیں تو میں ان بھکتوں کی آستہ انہی دیوتاؤں میں استھر کر دیتا ہوں اور وہ بھکت انہی دیوتاؤں کو پرابت ہو جاتے ہیں لیکن یہ فل زیادہ سمیں تک نہیں چلتا اور اگر کوئی بھکت اگر کسی بھی پرکار سے میری ہی پوجا کرتا ہے تو اسے میں اپنا ہی بنا لیتا ہوں جو مرکھ مجھے جنم لینے اور مرنے والا مانتے ہیں وہ مجھے پراب نہیں کر پاتے میں بھوتکال، ورطمان اور بھوششے کو پورا جانتا ہوں جبکہ شردہ رہیت لوگ مجھے بھی نہیں جان پاتے جو بھکت اس سانسارک موہ اور مایہ کو چھوڑ کر شرشت کرموں کا آچرن کر کے میری بھکتی کرتے ہیں وہ اس مرتیو سے مکت ہو کر مجھ میں ہی سما جاتے ہیں تو دوستوں آج کے سمیے کے حساب سے اس چیپٹر کا مطلب آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں جب آپ اپنی لائف میں کوئی ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہو تو آپ ٹائم بیٹھنے کے بعد ٹارگیٹ کو بھولنے لگتے ہو کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت سارے ہوتے ہیں جیسا شریع کرشن نے بتایا کہ مایہ جال میں فسا ہوا ویکتی بھکوان کو بھول جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی کئی بار بہت مہنت کرنے والا ویکتی بھی راہ سے بھٹک جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کی یہ ٹارگیٹ وارگیٹ سب بیکار ہے لائف کے مجھے لو کل کو پتا نہیں رہوں یا نہ رہوں اور اس طرح کے لوگوں کو گیتہ میں مرک کہا گیا ہے جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ یہ ڈسٹریکشن تو خود مہنت کرنے والوں کو آجماتے ہیں کہ یہ انسان اس میں اُلج کے رہ جائے گا یا اس کو پار کر جائے گا اور اس طرح سے لگاتار بھی نہ بھٹکے جو ہارڈ ورک کرتا ہے اسی کو سکسیس ملتی ہے بھاگوات گیتہ کے آٹھ میں چیپٹر میں آپ جانیں گے کہ بھگوان کیا ہے اور ان کو کیسے پرابت کیا جا سکتا ہے دیوتا کون ہے یہ سنسار کیسے چلتا ہے اور کیوں ہمیں آج سے ہی ہارڈ ورک میں لگنا چاہیے ارجن بولے اے کرشن یہ پرم بھرم کیا ہے آدھیاتم کیا ہے کرم کیا ہے یہ سنسار کیا ہے اور یہ دیوتا کون ہے اس سنسار کا فیصلہ کون کرتا ہے اور کوئی یوگی آپ کو کیسے پہچانتا ہے شری کرشن بولے بھرم پرم اکشر ہے آدھیاتم جیووں کا سوروپ ہے کرم بھوتکال کا ایک ایسا دیاغ ہے جس سے ورطمان میں پرینام اتپنہ ہوتے ہیں ہمیشہ اتپنہ اور انت ہونے والے کا نام سنسار ہے جن کو شاستروں میں پرم پورش بتایا گیا ہے وہی دیوتا ہے اس سنسار کا فیصلہ کرنے والا میں ہی ہوں اور جو بھی پورش اپنے انتکال میں جس جس بھاو کو یاد کرتا ہوا اور اپنے دھیان کو بھرکوٹی میں کیندرت کر کے شریر چھوڑتا ہے تو وہے اسی بھاو کو پرابت ہوتا ہے اس لئے میرا اسمرن کرنے والے صدیو میرے پاس ہی آتے ہیں اس لئے ارجن تو بھی مجھ میں ہی دھیان رکھ کے یدھ کر جس سے کی تو مجھے ہی پرابت ہوگا جو لوگ ہمیشہ مجھے یاد کرتے ہیں وہے بہت آسانی سے میرے پاس آجاتے ہیں اور جو میرے پاس آجاتا ہے اس کے دکھ اور مرکتیو چکر سماپت ہو جاتے ہیں برہمہ کا ایک دن ایک ہزار یوگوں کا ہوتا ہے اور ایک رات بھی ایک ہزار یوگوں کی ہوتی ہے برہمہ کے دن کی صوبہ میں ہی سمپون سنسار کا نرمان ہوتا ہے اور رات کے آرمب میں ہی وہے سنسار پھر سے برہمہ میں سما جاتا ہے اور ہر دن ایسا ہی چکر چلتا رہتا ہے لیکن جو میرے بھکت ہوتے ہیں وہ جلدی ہی اس چکر سے مکت ہو جاتے ہیں ارجن اب میں تمہیں وہے دو راستے بتاؤں گا جن سے ہوتے ہوئے ہی لوگ یا تو پرمگتی کو پرابت ہوتے ہیں یا پھر اس سنسار میں واپس آتے ہیں جب سوریہ کا پرکاس رہتا ہے شکل پکس ہوتا ہے اور سوریہ اترائن میں ہوتا ہے تب شریر چھوٹنے والے کرمیوگی میرے پاس ہمیسا کے لیے آجاتے ہیں جب راتری ہوتی ہے کرشن پکس ہوتا ہے اور سوریہ دکشنائن میں ہوتا ہے اس وقت پر کرمیوگی شریر تیاک کر پرلوک میں بہت سمئے تک ترہ ترہ کے آنند سکھ بھوگ کر کے واپس جن لیتے ہیں کیول ایک یوگی ہی اس رہسے کو جان کر سب کرموں کے فلو کا موہ چھوڑ کر پرم بھرم کو پرابت ہوتا ہے دوستو اس چپٹر کا آپ آج کل کی لائف کے لیے اس طرح سے مننگ نکال سکتے ہو کوئی بھی وہ منجل جس پر آپ ہمیشہ کے لیے اپنا نام دنیا کے سامنے لکھنا چاہتے ہو اس کے لیے آپ کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا کیونکہ جیسا شریہ کرشنہ نے بتایا کہ یہ سنسار کا چکر بہت بڑا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں اور لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن جن لوگوں کو اپنی لائف میں کچھ ایسا کرنا ہے جس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے دنیا میں ہو جائے ان لوگوں کو گیانیوگی اور کرمیوگی بننا پڑے گا بھرمہ کا جو ایک دن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یونیورس بہت پہلے سے ہے اور بہت آگے تک چلے گا اور انسان کی لائف اس یونیورس کے سامنے بہت بہت چھوٹی ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ لائف میں صرف سپنے سجوں کے بیٹھ جاؤ اور بھرمہ جی کی شام ہو جائے بھاکوت گیتہ کے نائنٹھ چپٹر میں ہم جانیں گے کہ جب ہم الگ الگ دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اسی کو ہم پریکٹیکل لائف میں لا کر بھی جانیں گے شری کرشنے بولے کہ ہے ارجن اب میں تجھے بہت ہی گپت اور بڑا گیان دینے والا ہوں وہ ہے منوشے جو مجھ میں سردہ نہیں رکھتے وہ ہے اس سنسار میں بار بار دکھ بھوگنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں میں ہی اس سنسار کو بار بار بناتا ہوں اور مٹاتا ہوں میں ہی منوشیوں کو ان کے کرموں کے انسار فل دیتا ہوں پنرجنم دیتا ہوں لیکن مجھے میرے کام کا بلکل بھی موہے اور اہنکار نہیں ہے میں یہ کرم کرتے ہوئے بھی اس کرم کے بندن میں نہیں بندتا سب کچھ کر کے بھی میں نہیں مانتا کہ میں کچھ کرتا ہوں میری مایا جال میں فستنے والے اور مجھے نہیں سمجھنے والے مرکھ لوگ اور بیکار کی آشا اور بیکار کام کرنے والے لوگ ہمیشہ اسی سنسار میں فسے رہ جاتے ہیں جو ویدوں کو پڑھ کے سورگ پراتھی کے لیے میری پوجہ کرتے ہیں وہ لوگ اندر کے سورگ کا آنند بھوکتے ہیں لیکن ان کے سورگ کے سکھ تب تک ہی چلتے ہیں جب تک ان کے مانو جیون کے پوننے ختم نہیں ہو جاتے اور جب ان کے پوننے ختم ہو جاتے ہیں ان کو واپس اسی پرتھوی فر جنم لینے آنا پڑتا ہے کنٹو جو مجھ میں مطلب پرمیشور کو ہی سب کچھ مان کر اپنے کرم فل کو تیاک کر نرنتر پریم کرتے ہیں میں ان کی ناکیول سبھی آوشکتائیں پوری کرتا ہوں بلکہ انہیں صدا کے لیے میری شرن میں بھی لیتا ہوں دیوتاوں کو پوجنے والے دیوتاوں کے پاس پتروں کو پوجنے والے پتروں کے پاس راکشسوں کو پوجنے والے راکشسوں کے پاس اور مجھے ماننے والے صدا میرے پاس ہی آتے ہیں دیوتاوں پتروں اور بھوتوں کو پوجنے والوں کا گیان سیمیت ہوتا ہے اور ان کو پھر سے اس مرتیو لوگ میں آنا پڑتا ہے اس لیے ارجن تو بھی اگر کچھ کھائے دان کرے تب کرے اور کرم کرے تو مجھ میں ہی ارپن کر کے کرنا اس پرکار سے تو مجھ کو ہی پرابت ہو جائے گا میرے لیے پریے اور اے پریے سب برابر ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی بہت ہی دوراچاری ہو چاہے اسطری پورش ہو چاہے راجہ یا بکھاری بھی ہو تو وہے بھی مجھ میں آسکت ہو کر اس بہو ساگر سے تر جاتا ہے اس لیے اگر تو بھی مجھ میں سمرپیت رہے گا تو مجھے ہی پرابت کرے گا دوستو جیسا کی شریف کرسن نے کہا کہ جو جس کی پوجا کرتا ہے میں اس کو اسی سے جوڑ دیتا ہوں دوستو اس بات کا بہت گہرا میننگ ہے ہم جس طرح کے انسان کے ساتھ سمائے بیتائیں گے ٹائم بیتنے کے بعد میں ہماری تھوٹس پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے اس لیے نگیٹیو تھوٹس والے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور جو لوگ پوجیٹیو رہتے ہیں جن کی زندگی میں کچھ کرنے کا مقصد ہے ان کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ آج بھلے ہی وہ کچھ نہ ہو لیکن جیسا بھگوان نے کہا کہ جیسی بھاؤنا ویسا نتیجہ تو اس پرکار سے صحیح راستے پر چلنے والے ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں بھاگوط گیتہ کے دسوے چیپٹر میں آپ بھگوان کے دوارہ یہ جانیں گے کہ کیا بھگوان کا کوئی روپ ہے بھگوان کہاں کہاں کس کس روپ میں رہتے ہیں ویسے تو آپ نے بہت بار سنا ہے کہ بھگوان ایسے ہے بھگوان ویسے ہے یہاں ہے وہاں ہے ہر جگہ ہے پر اس کو ہم ذرا بارکی سے جانیں گے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا انسان کے لیے بھگوان کو پورا جاننا سمبھو ہے شری کرشن بولے ارجن تو میرا سچا مطر ہے اور مجھ سے پریم کرتا ہے اس لیے اب میں تجھے میرے بارے میں بتاتا ہوں میرے جنم کو کوئی نہیں جانتا لیکن جو یہ جانتا ہے کہ میں کبھی نہیں جنم لینے والا اور کبھی نہیں مرنے والا ہوں وہی سب سے بڑا گیانی ہے گیان اور مرکتہ ستے اور جھوٹ سکھ اور دکھ من اور بھدھی رچنا اور ناش کیرتی اور اپمان سہیت سبھی بھاؤ واسطوں میں میں ہی تو ہوں اس سنسار میں جہاں جہاں جس کی بھی پوجہ ہوتی ہے وہے واسطوں میں میں ہی ہوں جو لوگ مجھ میں من اور پرانوں کو ارپن کرتے ہیں ان کے گیان کے اندھکار کو میں ہی گیان کے اجالے سے روشن کرتا ہوں اس پر ارجن بولے کہ ہے کرشن آپ نے جو ابھی تک خود کے بارے میں بتایا ہے ان سب باتوں کو میں نے مان لیا ہے لیکن آپ کی باتیں میرا اور زیادہ من مہ رہی ہے حالانکہ آپ ہی خود کو پوری طرح سے جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو کس طرح سے مانوں اور اپنی شکتیوں اور مہیماؤں کے بارے میں بھی بتائیے اس پر شریف کرشن بولے کہ ارجن ویسے تو میرے وستار کا کوئی انت نہیں ہے لیکن پھر بھی میری جو بھی جانکاری تیرے لیے جاننا جروری ہے اس سے میں تجھے بتاؤں گا ارجن سبھی سمیے مجھ سے ہی بنے ہے بھوت ورطمان اور بھوشے بھی میں ہی ہوں میں ہی وشنو سوریے اور چندرما ہوں بیدوں میں ساموید دیووں میں اندر اور اندریوں میں من جیووں میں آتما پروتوں میں سمیر ردروں میں شنکر وسووں میں اگنی اور دھن دولت میں کبیر بھی میں ہی ہوں جل میں سمودر گرہوں میں برہزپتی اڑے رہنے بالوں میں پہاڑ دیورشیوں میں نارد پیڑوں میں پیپل ہاتھیوں میں ایراغت منوشیوں میں راجہ گائیوں میں کام دہنوں سرپوں میں سرپ راج ناغوں میں شیش ناغ راجاؤں میں یم راج گڑناوں میں گنیت پکشیوں میں گرود یودھاؤں میں شریرام سمودر میں مگرمچ ندیوں میں گنگا ویدھیاوں میں برہم ویدیا ویوادوں کا نیرنے اکشرو میں اوم کالوں کا مہاکال منتروں میں گائیتری مہینوں میں مارکشیس ریتوں میں بسند بھی کیول میں ہی ہوں چھلوں کا جوا جیتنے والوں کی ویجے نشچے کرنے والوں کا نشچے اور بھکت پرشوں کی بھکتی بھی میں ہی ہوں ورشن ونسیوں میں کریشن یعنی ki شوام میں پانڈووں میں ارجن یعنی ki تُو مونیوں میں ویدویاس और کعویوں میں شکرца بھی میں ہی ہوں جیتنے والوں کی رن نیتی اور رہض سے رکھنے والوں کا مون بھی میں ہی ہوں ہے ارجن اس برہمان میں جتنا بھی جانا اور انجانا ہے وہے سب میں ہی ہوں اور میرا کوئی انت نہیں ہے اس لیے ہے ارجن مجھے پورا جاننا تیرے لیے کسی کام کا نہیں ہے بس تو اتنا جان لے کہ یہ سنسار تو میرے ایک چھوٹے سے انس ماتر سے ہی چلتا ہے دوستو اس چپٹر میں آپ جان گئے ہوں گے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر بھگوان نہ ہو اور شری کرشن نے یہ بھی کہا ہے کہ ارجن کو نہ تو عشور کو پورا جاننا جروری ہے اور نہ ہی وہ پورا ڈیٹیل میں جان پائیں گے دوستو اس کو آپ اپنی لائف میں اس طرح سے ریلیٹ کرو کہ جیسے بھگوان نے کہا کہ میں انت ہوں اور تو اتنا ہی جان جتنا تیرے لیے ضروری ہے ٹھیک اسی پرکار سے آپ کو بھی اپنی لائف میں ان چیزوں میں اپنی انرجی اور ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے جن کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا صرف آپ اتنا دھیان رکھیں کہ ایسا کون سا نولیج ہے جو آپ کو اپنی منجل تک پہنچائے گا بھاکوت گیتہ کے گیارہویں چیپٹر میں بھگوان کے ویرات روپ کے بارے میں جانیں گے ارجن بولے اے کرشن آپ کے دیئے ہوئے گیان سے میرے سندھیے دور ہو گئے ہیں لیکن اگر سمبھو ہو تو میں آپ کا مہان روپ دیکھنا چاہتا ہوں اس پر شریف کرشن نے کہا اوششے ارجن پرنتو تو ان مانو کی آنکھوں سے یہ سب نہیں دیکھ پائے گا اس لئے میں تجھے یہ سب دیکھنے کے لئے دیوے آنکھیں دیتا ہوں اس کے بعد جو ارجن نے دیکھا وہیں واسطوں میں کلپنا سے پرے تھا بھگوان کا نہ تو کوئی آرمب تھا نہ کوئی مدی تھا اور نہ کوئی انتھ تھا پرم بھرم سے اتنا پرکاش نکل رہا تھا جتنا ہزاروں سورت سے بھی نہیں نکل سکتا ارجن نے بہت ترے کے سنساروں کو شریف کرشن میں سماہیت دیکھا ارجن نے ہاتھ جوڑتے ہوئے شریف کرشن سے کہا ہے پرم بھرم میں آپ کے شریر میں سبی دیووں کو سب منوشیوں کو دیکھ رہا ہوں لیکن آپ کے شریر کا نہ تو کوئی آرمب دکھ رہا ہے نہ کوئی مدی ہے اور نہ ہی کہیں انتھ آپ میں ہر طرح کے استر شستر ہیں ہر طرح کے پرکاش اور سوریہ ہیں سورگ اور دھرتی کے بیچ کا پورا آکاس مانو آپ سے ہی بھر گیا ہے کئی دیوتا کے سمہوں آپ میں پرویش کر رہے ہیں کئی آپ کی وندنا کر رہے ہیں تو کئی لوگ بھائی بھیت ہو کر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں آپ کے انتھ ہاتھ پیر پیٹ آنکھوں موہ والے روپ کو دیکھ کر سمست سرشتی سہیت میں بہت ویاکل ہو رہا ہوں میں پانڈووں کورووں کی سمپونڈ سینہ کے مہانی ادھاؤں کو انتھ ہو کر آپ میں جاتا ہوا دیکھ پا رہا ہوں آپ کے انیک طرح کے اگر روپ اس سمپونڈ بھرمانڈ کو بہت ارجا دے رہے ہیں ہے کرشن اتنے روپوں میں آپ کون سے ہو میں آپ کو پہچان نہیں پا رہا ہوں اس پر کرشن بولے میں ہر جگہ ہوں اور میں ہی سمائے ہوں ان سینہوں کے یودھاؤں کو نشٹ کرنے کے لیے پرکٹ ہوا ہوں ان سب یودھاؤں کی موت میں پہلے ہی لکھ چکا ہوں تو تو صرف ان کی موت کا کارن ہے مارنے والد تو سویم میں ہی ہوں اس پر ارجن بھہبیت لیکن گد گد ہو کر بولے ہے بھگوان آپ کا یہ ہے روپ دیکھ کر اب مجھے پتا لگا کہ کیوں یوگی مہرسی دیوتا جیسی آتمائے آپ کا پوجن کرتی ہے آپ تو ستے اور استے سے بھی پرے ہیں آپ کے اس روپ کا ورنند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے آپ ہی اس جگت کے پالن کرتا اور وناشک ہو آپ کو کوٹی کوٹی نمسکار آپ کو کوٹی کوٹی نمسکار نمسکار آپ کے لیے ہر دشا سے نمسکار کیونکہ آپ کا کوئی آدھی نہیں ہے مدی نہیں ہے اور انتھ بھی نہیں ہے ہے پربو میں نے جانے انجانے میں آپ کو بھائی کرشن مطر کہا ہے اور کئی بار لوگوں کے سامنے آپ کا مجاک بھی اڑایا ہے مجھے آپ کے اس ستے کا پتا نہیں تھا اس لیے اگر سمبھو ہو تو مجھے کشما کیجئے میں آپ کی وندنا کرتا ہوں پتا جیسے پتر کو اور سخا جیسے سخا کو کشما کر دیتا ہے ویسے ہی آپ بھی مجھے کشما کریں آپ کے اس روپ کو دیکھ کر میں خوش بھی ہو رہا ہوں اور بھائی بیت بھی ہوں اس لیے اب کرپا کر کے آپ اپنا پرسید چطربوج وشنو روپ دکھائیے میں آپ کو مکٹ چکر اور گدا کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اس پر شریف کشن بولے کہ ارجن میں نے تیرے آگرہے پہ وہے روپ دکھایا ہے جس کو آج تک کوئی منوشیے نہیں دیکھ پایا ہے اور نہ ہی دیکھ پائے گا میرے اس روپ اور انتاکار کو دیکھ کر تو ویاکل بھی نہ ہو اور پاگل بھی نہ ہو اور اب تیری اچھا انوصار تو میرا چطربوجی روپ بھی دیکھ اس پرکار سے شریف بھگوان نے اپنا چطربوجی روپ دکھا کر ارجن کا ساحس بندھایا اور انت روپ سے اتپن ہوئی ویاکلتہ بھی دور کری اس پر ارجن بولے کہ اے کرشن اب میں آپ کی اس روپ کو دیکھ کر پھر سے شانت ہو گیا ہوں کرشن بولے ارجن جو چطربوجی روپ تم نے ابھی دیکھا ہے وہ بڑا ہی درلب ہے اور اس کو دیکھنے کے لیے دیوتا بھی ترستے ہیں یہ چطربوجی روپ کسی بھی یگے دان تپ اور وید سے دیکھا جا سکتا ہے پرنتو ارجن جو تیری ترہ میرا پرم بھکت ہے کرتوے پرائن ہے واسنا اور بیر رہیت ہے وہ ہے انت میں مجھے ہی پرابت ہوتا ہے اس لئے میں نے یہ روپ تجھے دکھایا ہے دوستو گیتا کے اس ادھیاہ سے آپ آج کے ٹائم میں یہ سیکھ سکتے ہو کہ اگر ہم اپنی محنت کے راستے پر صحیح ہیں تو کئی بار ہمیں اپنی سفلتہ کو پا کر وشواس نہیں ہوتا ہمیں پتا ہی نہیں لگتا کہ ہم نے اتنی محنت کر لی اور جب سفلتہ آتی ہے تب بھی لگتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی ہے میں نے اتنی محنت تو کی ہی نہیں تھی اور دوستو یہی مہان لوگوں کا ایک گھن بھی ہے وہ محنت کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی حاباس نہیں رہتا کہ وہ کتنی محنت کر رہے ہیں یہ ہے ان کے بڑپن کو دکھاتا ہے دوستو گھیتا کے بارہوے چپٹر میں ہم جانیں گے کہ اپنے گولز پر کیسے اڑک رہیں ایک سٹوڈینٹ کو کیا کرنا چاہیے ارجن نے کہا کہ اے بھگوان آپ کو کیا مان کر پوجنا زیادہ اچھا ہے روپ یا پھر نیرہکار شریعہ کرشن نے کہا جو بھکت من کو ایک آگر کر کے شردہ سے یکت ہو کر مجھ سگون روپ پرمشوار کو بھجتے ہیں وہے مجھے یوگیوں میں شریشتے لگتے ہیں پرنتو جو بھکت اپنی اندریوں کو وش میں کر کے من بھدھی سے پرے میرے عویناشی روپ پر دھیان لگاتے ہیں وہے مجھے ہی پرابت ہوتے ہیں جو بھکت اپنے کرموں کو مجھے میں ارپن کر کے میرا چ rifleتن کرتے ہیں وہ بھی مجھے ہی پرابت ہوتے ہیں اس لئے تو من کو مجھ میں ہی لگا اور اگر تیرے لیے من کو وشمے کرنا سمبو نہیں ہے تو تو یوگ دوارہ مجھ کو پرابت کرنے کا پریتن کر جس کے کرود اور سبھی دویش سماپت ہو گئے ہیں وہ ہے بھکت مجھے بہت پسند ہے اگر تو من کو روکنے کے ابھیاس میں بھی ایسا فل ہے تو تو میرے لیے ہی کرتوے پرائن ہو جا اور کرم فل کا تیاک کر دے ابھیاس سے گیان سرشت ہے گیان سے مجھ پرمیشور کا دھیان سرشت ہے اور اس دھیان سے بھی شرشت ہے سبھی کرموں کے فل کا تیاک کرنا جس سے تورنٹ ہی شانتی ملتی ہے جو ویکتی ہر طرح کے سکھ دکھ سستر اور مطر بھاو لابہانی موہے اور اچھا ہر طرح کے موسم سے مکت ہے اور سبھی پرانیوں کو برابر دیکھتا ہے اور جو اپنے من اور اندریوں کو پوری اچھا شکتی سے وشمے کیے ہے وہی پرمانند کے لیے شرشت ہے جو نیندہ اور پرشنسہ کو ایک سمان سمجھتا ہے جو کسی بھی اسثان پر کسی بھی بھوجن کے ساتھ رہ سکتا ہے وہی بھکت مجھے شرشت لگتا ہے اور ان میں بھی جو نسکام بھاو سے اپنا کرم اور میری سیوہ کرتے ہیں وہی مجھے اتی پریہ ہے دوستو اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو اپنے خود کے پرانے انبہوں سے سیکھنا چاہیے ایک سٹوڈینٹ کو یا ایک اس انسان کو جو اپنی لائف میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے اس کو کم کھانا چاہیے اور ہر طرح کی ایموشن میں صرف یہ ہے سوچنا چاہیے کہ خود کا سپنا کیسے پورا کروں بھاکوت گیتہ کے تیرہوے چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہمارے ایکشن سے ریزلٹ پیدا ہوتا ہے شری کرشن نے کہا کہ یہ شریر ایک کشتر کی طرح ہے اور جو اس کو جانتا ہے اس کو کشترگیے کہتے ہیں کشتر مطلب کھیت جس طرح سے کھیت میں جیسا بیج ڈالتے ہیں وہ اسی پرکار کا صحیح سمیہ آنے پر فل دیتا ہے اسی طرح جیون میں بھی جس طرح کا کرم فل کا بیج منوشن ڈالتا ہے وہی بیج سمیہ آنے پر اسی پرکار کا فل دیتا ہے اسی لیے اس شریر کو کشتر کہا گیا ہے یہ کشتر اور کشترگیے کا گیان بہت ودوانوں دوارہ بہت طریقے سے کہا جاتا ہے اور اس گیان میں پانچ مہا بھوت یعنی کی پرتھوی اگنی جل وائیو آکاس کو ملا کر من بدھی اہنکار اور سبھی اندریہ بھی شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں سکھ دکھ چیتنا شریر دھیریے اور وکار بھی سمیلت ہے اب پرم بھرم کو پرابت کرانے والا گیان کیا ہے یہ ہے میں تجھے بتاؤں گا منوسیہ میں کوئی بھی خوبی ہونے پر اس میں کسی طرح کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی پرانی کو ستانا نہیں چاہیے دوسروں کے پرتک شما بھاؤ ہونا چاہیے گرو کی سیوہ کی جانی چاہیے من اور وانی میں سرلتا ہونی چاہیے من اور سمست اندریوں پر پورا وش ہونا چاہیے کسی بھی طرح کے بھاؤ میں نہیں بہنا چاہیے سنتان جیون ساتھی گھر اور دھن میں موہ نہیں ہونا چاہیے اچھے اور برے میں بھی من اور بدھی کی استرتا ہونی چاہیے واسنا والے لوگوں سے دوری ہونی چاہیے ایک کانت واس میں من کا شدھی کرن کرنا چاہیے مجھ پرمیشور میں پوری طرح سے سمرپن اور دھیان مگن رہنا چاہیے ہے ارجن اب میں تجھے پرم بھرم کے بارے میں کہوں گا وہ سرو ویعپی ہے وہے سب اندریوں کے ساتھ بھی اندریوں کے بینا ہے اور وہ نرگن ہو کر بھی زبی گنوں کے ساتھ ہے وہے سبھی سجیووں اور نرجیووں میں ہے وہے دور بھی ہے اور پاس میں بھی لیکن پھر بھی جاننے میں نہیں آتا وہے برمہ کی طرح جیون اتپن کرتا ہے وشنو کی طرح پالن کرتا ہے اور شنکر کی طرح ویناس بھی کرتا ہے ایک جیسا لگتا ہے اور ایک ہی کال میں بھی الگ الگ طرح کا ہوتا ہے وہے مایا کا بھی مہا مایا ہے پرم بھرموں سے بھی پرم ہے اور سب پرانیوں کے ساتھ ان کے حردے میں نواز کرتا ہے پرنتو اس کے بعد بھی یہ جاننے کی یوگی ہے ہے ارجن اس پرکرتی اور پرش کا بھی کوئی آرمب نہیں ہے کیونکہ پریم اور گھرنا اور تینوں طرح کے گن ارثارت ست رج اور تم بھی پرکرتی سے ہی آتے ہیں کاریے اور کاریوں کو کرنے والی اندریان بھی پرکرتی سے ہی اتپن ہوتی ہے پرکرتی سے جنمہ منوشے پرکرتی کے ہی گنوں کو بھوکتا ہے اور انہی گنوں کے بھوک کے انوصار ہی اس کا جنم اور مرند تیہ ہوتا ہے اس طرح سے جو بھی منوشے اس پورش اور پرکرتی کے گھان کو جانتا ہے وہاں کرم کرتا ہوا بھی مجھے پرابت ہوتا ہے اور مجھ برماعتما کو ہر منوشے اپنے الگ الگ طریقے سے پاتا ہے کنٹو جو مند بدھی ہوتے ہیں وہے تو اس گیان کو سن کر اور میری پرکرتی جان کر ہی مرتیو لوگ سے مقت ہو جاتے ہیں جو منوشعے سوی کرموں کو پرکرتی سے ہی ہونے والا مانتا ہے وہے اپنی آتما کو اکرتا سمجھ کر اس بھو ساغر سے پار ہو جاتا ہے ہے ارجن جس طرح سے آسمان کا پدھارت کافی پتلا ہوتا ہے اور اسی لیے وہ دوسیت نہیں ہوتا اسی پرکار سے یہ آتما شریر میں سکسمتا سے رہتی ہے جس سے یہ کبھی دوسیت نہیں ہوتی اس پرکار سے پرکرتی پرش اور چیتنا کے گیان سے تو بھی مجھ پرم بھرم کو پرابت ہو جا دوستو اس چیپٹر میں یہ بہت ہی باریکی سے بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہمارے ہی کاموں سے ہمیں تکلیف یا خوشی ملتی ہے مان لیجئے ہمارا شریر کھیت کی طرح ہے اور ہم ہیں اس کے کسان اب ہم جو بھی اس کھیت میں بوئیں گے فل بھی اسی بیج کے انوسار ہمیں بہشے میں جا کر ملتا ہے اس لیے یہ ہے ہمارے آج کے ایکشنز پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں فیوچر میں کیا ملنے والا ہے دوستو بھاگوت گیتہ کے چودھوے چیپٹر میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ہمارا سوہباؤ اور یہ ہے سانسار تین گھنوں میں بٹا ہوا ہے شریف کرشن بولے ہے ارجن اب میں تجھے سانسار کے ان تین گھنوں کے بارے میں بتاؤں گا جو آتما کو شریر کے مہو سے باندھتے ہیں اور جنہیں جان کر کوئی بھی منوشے مجھے پا سکتا ہے یہ ہے تینوں گھن ہے ستوگھن، رجوگھن اور تموگھن ستوگھن ان سبی گھنوں میں شریشت ہے اور یہ ہے گیان اور سکھ سے جوڑتا ہے رجوگھن کامنا اور آسکتی سے اتپن ہوتا ہے جو کی کرم اور اس کے فل میں باندھتا ہے تموگھن منوشے کو بھوگ ویلاس، آلس سے اور ندرہ میں باندھتا ہے ہے ارجن ستوگھن سکھ دیتا ہے رجوگھن کرم کرواتا ہے اور تموگھن منوشے کو اس کے اسطحان سے بھی بہت نیچے گیرا دیتا ہے کنی بھی دو گھنوں کو وش میں کرنے سے تیسرے گھن کی پرابتی ہوتی ہے جس پل من میں شانتی اور گھان بڑھا ہوا لگے اس سمیے یہ مانا چاہیے کہ ستوگھن بڑھ رہا ہے جس پل من میں لالچ اور سوارت کا آباز ہو اس سمیے رجوگھن بڑھتا ہے جس سمیے من میں اندھکار وشیوں میں آسکتی آلستی اور ندرہ ہو اس سمیے منوشے میں تموگھن ہوتا ہے ستوگھن میں مرنے والا منوشے پرماتمہ کو پرابت ہوتا ہے رجوگھن والا منوشے پھر سے جنم لے کر منوشے بنتا ہے اور تموگھن والا پرانی اگلے جنم میں کیٹ پتنگ بنتا ہے ساتھوک کرم کا پرینام ہے سکھ راجس کرم کا پرینام ہے دکھ اور تامس کرم کا پرینام اجیان ہوتا ہے جو ویکتی اس بات کو جانتا ہے کہ یہ تین گن ہی اس سے سب کام کرواتے ہیں تب وہ ہے اپنے کرتابن سے اور اس سنسار سے مکت ہو جاتا ہے اور اس طرح سے سونے پتھر اور مٹی کو ایک جیسا سمجھنے والا منوشے پرم بھرم ارثات مجھے پرابت ہو جاتا ہے دوستو یہ تین پرکار ساتھوک راجس اور تامس ہماری ڈیلی لائف میں بہت یوزفل ہیں اگر آپ محنت کر کے کچھ امید نہیں کروگے تو آپ ہمیشہ خوش رہوگے اگر آپ کسی اچھے ریزلٹ کی کام نہ کر کے محنت کر رہے ہو تو کوئی گیارنٹی نہیں کہ خوشی ہوگی یا دکھ ہوگا اگر آپ نے کسی کا نقصان کرنے کے لیے کرم کیا ہے تو یہ ہے نشچت ہے کہ کسی نہ کسی زمیں آپ کو ہی دکھ ملے گا دوستو گیتا کے پندرہوئے چپٹر میں بتایا گیا ہے کہ کس پرکار سے یہ ہے دنیا ایک illusion ہے اور کیسے ہم اس میں علج کر رہ جاتے ہیں شری کرشن بولے کہ یہ ہے سنسار برگت کے ایک کلٹے پیڑ کی طرح ہے جس کی جڑے اوپر ہے وہ ڈالیاں پتے نیچے کی طرف پتھیاں ویدوں کو دکھاتی ہے وہ ڈالیوں کے انت میں فل کاریا فل کے جیسا ہے اس پیڑ کی جتنی بھی شاکھائیں ہیں وہ تین طرح کے گن یعنی کی ستو رج اور تم سے ہی بنی ہیں اس کی جڑوں میں سوم پرماتما ویراجمان ہے اس پیڑ کی شاکھاؤں کے انت میں نئی کونپلے منوشے کی اچھاؤں کو دکھاتی ہے یہ پیڑ ہر دشاں میں اس طرح سے بڑا رہتا ہے کہ جیان کے ابھاؤں میں منوش سے اس میں علوج کر ہی رہ جاتا ہے اور جو اس پیڑ کے رہشے کو جان لیتا ہے وہ پرم بھرم کو پرابت ہو جاتا ہے اس لیے اس مایہ والے جیون روپی برگت کے پیڑ کو جیان کی کلہاڑی سے کٹ کر اچید یوک کا پالن کر کے اس پرم بھرم کو ڈھونڈنا چاہیے اور جس کا مان موہ سممان اپمان سب ہی نشت ہو گئے ہیں اور بھدی شتیر ہو گئی ہے وہ پرس اس سے مکتی پا سکتا ہے اور مکتی پا کر جس پرم پد کو وہ پرس پرابت ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی سورج روشن نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہے میرا پرم دھام ہے ہے ارجن اس مانو شریر میں آتما میرا ہی انس ہے اور یہ ہے آتما ہی مرتیو کے بعد دوسرے شریر میں چلی آتی ہے یہ ہے شریر کان آنک توجہ جیب ناک اور من سے ہی ان اندریوں کا اور واسناؤں کا سیون کرتا ہے اور یہ ہے کیول گیانی جن ہی جانتے ہیں اس سنسار میں شریر ناسوان ہے اور آتما آویناشی ہے اور ان سب میں سب سے شریشت ہے پرماتما جو کی سب لوکوں کا پالن پوشن کرتا ہے اس لئے میں ہی پرشوتتم ہوں دوستو اس چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ ہم زندگی میں بہت بار اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں جس کو حاصل کر کے بھی ہماری اچھا ختم نہیں ہوتی ہم جتنی اچھائیں پوری کرتے ہیں اتنی ہی اور بڑھ جاتی ہیں اس لئے اس انسان کو جس کو لائف میں کچھ بڑھا کرنا ہے اس کو اپنے determination سے ان اچھاؤں کے جال کو کاٹ دینا ہے تب ہی وہ ہے اس illusion والے ٹری سے پرماتما کو یعنی کی آپ کی پرسن لائف کے کیس میں سکسیس کو ڈھونڈ پائے گا دوستو گیتہ کے سولہویں چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ منوشعے کے کون سے دو نیچر یا بھیہیویر ہوتے ہیں شریف کرشن بولے اے ارجن اس سنسار میں دو ترہے کے سوبھاؤ ہیں دیویے سوبھاؤ اور اسوری سوبھاؤ یعنی کی دیوتا کے سمان اور راکشس کے سمان پہلے میں تجھے دیویے سوبھاؤ کے بارے میں بتاؤں گا کبھی بھی جیو کو کشت نہیں دینا ہر ترہے کے بھاؤ میں سم رہنا ہر جیو آتما کو برابر سمجھنا کبھی کروڈ اور موہے نہ کرنا شما کرنا دیریے رکھنا اور یہاں تک کی اپنے ہی گنوں کا بھی ابھیمان نہیں کرنا دیویے سوبھاؤ ہے اب میں تجھے اسوری سوبھاؤ بتاؤں گا گھمنڈ کروڈ سانساری کا آسکتی نفرت اجیان واسنائے آشائیں کرنا اور شریر کو اندریوں کے وش میں رکھنا اسوری سوبھاؤ ہے اسوری سوبھاؤ والے نا تو سمان سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی سکتے بولتے ہیں بھورے کرموں سے جن کا سوبھاؤ پوری طرح سے نشٹ ہو کر بدھی مند ہو چکی ہے اور جو اس سنسار میں صرف ناس کا کارن ہی بنتے ہیں ان ویکتیوں کی اچھائیں کبھی پوری نہیں ہوتی ان ویکتیوں کا سکھ صرف اندریوں کے سکھ تک ہی سیمت ہے وہ ہمیشہ اور ادھک وستوے پرابت کرنے میں ہی لگے رہتے ہیں وہ ہر کام کو کرنے والا خود کو ہی مانتے ہیں وہ صرف دکھاوے کے لیے ہی دھرم اور دان کرتے ہیں دیوی سو بھاو سے مکتی ہوتی ہے جب کی اصوری سو بھاو سے بندھن اتپن ہوتا ہے اصوری سو بھاو والوں کو میں بار بار اصوروں میں ہی جنم دیتا ہوں اس طرح سے اصوری ہمیشہ نیچے گردتے رہتے ہیں ہی دوستو اس چیپٹر کا میننگ تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آہی گیا ہوگا آخر میں جو تین نیگٹیو فیکٹرز بدای گئے ہیں واسنائے گصہ اور لوب یہ سب سے بڑے دشمن ہیں ان سے زیرا بچ کے رہنا دوستو گیتا کے ستر وحے ادھیائے میں آپ جانیں گے کہ کرموں کو بھوجن کو یگ کو تب کو جان وغیرہ کو کون سے تین بھاگوں میں باٹا گیا ہے ارجن بولے اے کرشن جو منوشی شاستروں کو چھوڑ کر دیووں کی پوجا کرتے ہیں وہ کیا ہے ساتوک راجس یا تامس کرشن بولے اے ارجن جو ویکتی دیووں کو پوجتے سمیں جس طرح کا وچار رکھتے ہیں وہ اس کے حساب سے ہی ساتوک راجس یا تامس بنتے ہیں ساتوک لوگ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں راجس یکش اور راکس سو کو اور تامس پریت کو جو منوشی شاستروں سے دور رہ کے بھی من سے کھٹی نرنے لیتا ہے اور کرم کرتا ہے اور کرم کو ہی تپ مان کر کے کرتا ہے وہ بھی اس سنسار سے مکت ہے جس طرح سے بھوجن بھی ساتوک راجس اور تامس ہوتا ہے اسی طرح سے یگ تپ اور دان بھی تین تین پرکار کے ہوتے ہیں فلوں سے کیا گیا بھوجن ساتوک ہوتا ہے راجس بھوجن سواد میں تیک جیسے میٹھے کھٹے بہت گرم آدی ہوتے ہیں اور تامس بھوجن میں جیسے دھرگند والے بھنا رس کے ادپ اے پویتر آدی ہیں اس طرح یگ میں شاشتر ویدی سے نیت اور فل کی اچھا رہید کیا گیا یگ راجس یگ ہے شاشتر کے ویرود دان رہید اور شدہ رہید کیا گیا یگ تامس یگ ہے کسی طرح سے تپوں میں ایسا تپ جو فلو کی اچھا سے رہید ہو ساتوک تپ کہلاتا ہے کسی وسط کی پرابطی کیلئے کیا گیا یگ راجس تپ کہلاتا ہے اور کسی کی ہانی کرنے کیا گیا تب تامس تپ کہلاتا ہے اس پرکار سے دان میں بینہ خود کو شریع دیئے جس کو جو آوشکتہ ہو وہ دان کر دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ دان ہی کرتب ہے جیسے کی بھوکے کو کھانا کھلانا وستر ہین کو وستر پہنانا اکال کھٹر میں انہ دان کرنا جو دان اس کے فلوں کو درشتی میں رکھ کر خود کا مان بڑھانے کے مکت کر مجھ میں ویلین کر دوستو اس چیپٹر میں آپ نے سنا کہ ہر کرم کے تین پرکار ہوتے ہیں اور ان کرموں کو کرتے ٹائم آپ کے مند میں جیسی بھاونہ یا جیسا مقصد ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کو فل ملتا ہے اور یہ تینوں پرکار ہیں ست رج اور تم ست سب سے اچھا مانا گیا ہے تم سب سے گھراؤ مانا گیا ہے ست کا مطلب ہے آپ جو بھی کام کریں مہنت کریں اس میں ایک دم ایموشنلی سٹیبل ہو کر بینہ اس کام کو کرنے کا کریڈٹ لیے خود کے من کی شدتہ اور سنسار کا کلیان کرنے کریں لیکن آج کے ٹائم میں ہم اپنے گولز کے لیے کام کرتے ہیں جن میں ہمیں مہنت کے لاشٹ میں ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے بھگوان کرشن نے کہا ہے کہ ہماری دکھوں کا اور کام بگڑنے کا یہی من ریجن ہے کہ ہم اس کے ریزلٹ کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں اس لئے دوستو آپ بھی ست کے اس راستے پر رہنے کی کوشش کریں دوستو گیتہ کے اٹھاروے اور آخری چیپٹر میں ہم جانیں کہ کیا تیاغ اور سنیاس ایک ہی ہے اس پورے گیتہ گرنث کا نیچوڑ بھی آپ کو اس چیپٹر میں مل جائے اس لئے آپ کو کرموں کے فلوں کو چھوڑ نے کو تیاغ کہتے ہیں اور اگر کرموں کو ہی تیاغ دے تو اس کو سنیاس کہتے ہیں کچھ لوگ سبھی کرموں کو دوش بھرے اور سبھی دکھوں کا کارن مان کر ان کا تیاغ کرنے کے لئے بولتے ہیں اور کچھ لوگ بولتے ہیں یہ یگ تپ اور دان والے کرم کبھی نہیں تیاغ اس لئے ارجن اب تُو میرے سے تیاغ اور سنیاس کو اچھی طرح سے سمجھ ان دونوں میں سے میں تیاغ کو پہلے بتاؤں گا کیونکہ یہ تیاغ بھی تین طرح کا ہوتا ہے ساتھ وک راجس اور تامس یگ تپ اور دان یہ تینوں تیاغ کے یوگ نہیں بلکہ فل کی اچھ کے بینہ کیا گیا یگ تپ اور دان یہ ساتھ تیاغ کہے جاتے ہیں مطلب جو شاشتروں میں دیا گیا کرم اور دھرم جس میں فل اور آسکتی نہ ہو اس کو ساتھ تیاغ کہا جاتا ہے کوئی منوش اگر سبھی کرموں کو یہ سمجھ کر تیاغ دے کہ یہ کرم ہی دکھوں کا کارن ہے تو یہ تیاغ راجس تیاغ کہلاتا ہے کسی انیہ موہ کے کارن اگر کسی کرم کا تیاغ کر دیا جائے تو تیاغ کو تامس تیاغ کہتے ہیں جو وقتی کسی بھی کام سے نہ پریم کرتا ہے اور نہ ہی نفرت کرتا ہے ایسا بھدھی مانوش شریر کتنا بھی پریاس کر لے لیکن وہ پھر بھی پوری ترہ سے کرم کو نہیں چھوڑ سکتا جیسے کی سانس لینا اس لیے کرموں کے فلوں کو چھوڑ دینا ہی سچا تیاغ ہوتا ہے جو لوگ کرم فلوں کا تیاغ اس پانچ طرحے سے ہوتا ہے کرنے والے کے دوارہ اس کے شریر کے دوارہ اس کی گیانندریوں کے دوارہ اس کی کرمندریوں کے دوارہ یا پھر اس کے پوجنی دیوتاؤں کے دوارہ یہ تین پرکار کی کرم پریڑنا ہے کرتا کارن اور کریا یہ تین طرحے کے کرم سنگ رہا ہے ارجن گیان کرتا اور کرم یہ تینوں بھی تین طرحے کے ہیں جس گیان میں پرماتمہ کو امر اور انت مانا جاتا ہے جس گیان میں پرماتمہ کو الگ سمیوں میں الگ ناموں سے جانا جاتا ہے وہ راجس گیان ہے اور جو گیان سات وک گیان اور راجس گیان کے باہر ہے وہ تامس اور جو کرم کسی کا نقصان کرنے کیا جاتا ہے وہ تامس کرم ہے اس پرکار سے ساتوک کرم کرنے والا ساتوک کرتا راجس کرم کرنے والا راجس کرتا اور تامس کرم کرنے والا تامس کرتا کہلاتا ہے اس طرح بودھی اور سنکلپ بھی تین تین ترہ کے ہوتے ساتوک کرم راجس کرم اور تامس کرم کرنے والا کی بودھی اور سنکلپ یہ بھی کرم شہ ساتوک راجس اور تامس ہوتے ہیں سکھ بھی تین ترہ کے ہوتے ہیں بینہ کسی کرم فل کے پرم بھرم میں دھیان لگا کر ملنے والا سکھ ساتوک سکھ ہوتا ہے بل بودھی شکتی راجی اتتادی کی پرابتی راجس سکھ ہے نیند آلس اور واسن اتتادی تامس سکھ ہے اس پورے بھرمان میں ان تینوں پرکار کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے ارجن بھرامن شتری ویش اور شودر ان چاروں کے کرم ان کے گنوں کے آدھار پر باتے گئے وں کم گونوں والا ہو لیکن اپنا ہی کرم اور دھرم نبھائیں اور ایسا کرنا ہی موکس کے دوار کھولتا ہے مانو کرموں میں کچھ نہ کچھ کمیا تو رہتی ہی ہے پھر بھی اس کو خود کا کرم نہیں چھوڑنا چاہیے جس طریقے سے کوئی وقتی بھگوان کو پاسکتا ہے کا برمی یوگی نہ تو کو یاشا کرتا ہے نہ ہی شویم کو یا دوسروں کو دوست دیتا ہے اور نہ ہی دکھ اور سکھ میں وچھلیت ہوتا ہے اس طرح کا پرم یوگی سب کرم کرتا ہوا بھی سویم کو کرتا نہ کر مجھ پرم آتما کو ہی کرم کرنے والا سمجھتا ہے ارجن اس طرح سے تو بھی ان باتوں کو سمجھ کر اگر اپنا دھرم اور کرم نبھائے گا تو بھی مجھ میں پرم پد پائے گا اور اگر تو اس طرح بول کر کہ میں یدھ نہیں کروں گا میرے گیان کو نہیں مانے تو اپنے دھرم کرم اور پرمارت سے بھٹک جائے گا اور نشت ہو جائے گا ارجن تیرے اندر بھی میں ہی ہوں اس لئے تو سب موہ چھوڑ کر اپنا کرم اور دھرم یدھ کر اسی سے مجھ بھگوان کے دھام میں اُنچہ اس پرابت کرے گا ارجن میں پورے رہش شمع اور گوپنی اگر بتا دی کرتا ہوں کہ ایسا کرنے سے تُو میرے ہی پاس آئے گا پھر بھی یدی تجھے ایسا لگ رہا ہے تو جب میری شرن میں آجائے گا تو میں تیرے پورے پاپو کو ماف کر دوں گا اس لئے تُو دھکھی مت ہو اور ارجن تُو اس دیو گیان کو اس بھکتی سے پریے بھکت ہوگا اس گیتا گیان کو سمجھ نا ہی واسط گیان یگ ہے اور اس گیان یگ سے بھی کوئی بھکت مجھے پراکت کر سکتا ہے ارجن اب مجھے یہ ہے بتا کیا تیرا اگیان مٹ گیا ہے ارجن اٹھ کر بولے پرمبرم شری کرشن میں نے آپ کا سمپون گیان اپنی بدھی میں بٹھا لیا ہے اور اب میں ستھر ہوں اور جیسا آپ نے مارک درشن کیا ہے میں ٹھیک اسی پرکار سے اپنے کرتو وے اور دھرم کا پالن کروں گا دوستو چاہے کتنی بھی مشکلیں آئے جو انسان خود بھگوان کرشن کی ان بتائی گئی باتوں کو فولو کرتا ہے ان کو اپنے جیون میں اتارتا ہے اس کی نا کی پوری پوری سول ہو جاتی ہے بلکہ اس جینے کا اپنے سپنوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پتا لگ جاتا ہے کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ گیتا گیتا صرف ہندو دھرموں کا گرنت ہے جب کی بھگوان نے خود کہا ہے کہ ویکتی جاتی اور دھرم سے نہیں گھنوں سے برامن ہوتا ہے اور اس بھاگوت گیتا پر سبھی منوشیوں کا برابر حق ہے آج کی یہ دنیا کرم بھومی ہے کرم اور مہنت کا سدھان سب کے لئے ایک ہوتا ہے اس لئے آپ سب لوگ اس گیتا گیان کو بار بار سنیں ہر ایج کے پرش اور مہیلاؤں کو سنائیں تاکہ آپ اپنی کرم ستل کے ارجن بند کر اپنے جیون کا لقش حاصل کر سکو جائے شری کر کر موسیقی موسیقی